تو آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے پتی کے گھر پر چلی آتی ہے پر کیا ہوگا اگر ایک باپ اپنی بیٹے کو اپنے پاس میں رکھنے کی زد میں ہروں ناجائز کوشش کرے جس کے بارے میں کوئی عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو دوستو بات نے فلیپنز کے مکارٹی شہر گئے زپورٹے اسٹیٹ پر بنے ایک گھر کی جب 18 جینوری 1961 کی شام کو اس گھر میں چار بار گولیاں چلنے کی آواز سنائے دی جسے سن کر لوگ کافی پریشان ہو گئے اور فورہ نے پولیس کو بلائے گیا جب پولیس گھر میں گئی تو وہاں کا نظارہ کچھ ایسا تھا جو کی آنے والے دنوں میں پورے دیش کو ہلانے والا تھا تو آج کے اس کیس کو سمجھنے کے لئے ہمیں فلیپنز میں جانا پڑے گا جہاں پر آ کرتے تھا ڈاکٹر لینارڈو فنٹنگون جن کی عمر 30 سال تھی اور ایک اچھے ہسپیٹل میں ایک اچھی پوزیشن پڑتے ہیں لینارڈو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیسر بھی تھے اس ہسپیٹل میں کافی سارے اسٹوڈنٹس اپنی انٹرنشپ کے لئے آیا کرتے تھے تو حالی میں اس ہسپیٹل میں کچھ اسٹوڈنٹس کا گروپ ایک انٹرنشپ کرنے کے لئے آیا تھا جس کا انٹرڈکشن لے رہے تھے ڈاکٹر لینارڈو جس میں لینارڈو کی ملاقات ہوتی ہے لیڈیا کا بیڈنگ سے جو کہ ایک 33 سال کی ایک خوبصوت لڑکی تھی اور اسی ہسپیٹل میں ایز اے میڈیکل انٹرن کام سکھنے کے لئے آئی تھی جب ڈاکٹر لینارڈو نے اس گروپ کے اسٹوڈنٹ کا انٹرڈکشن لیا تو لیڈیا نے بھی اپنے بارے میں بتانا سٹارٹ کیا کہ وہ کہاں سے اور اس نے کہاں سے اپنی پڑھائی کی ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہتی ہے یہاں پر پہلی ملاقات میں ہی لیڈیا اور لینارڈو کا ایک الگی کنیکشن بننے لگا تھا جو کہ بہت ہی الگ اور بہت ہی آکڑشک تھا اور دونوں پہلی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ کچھ ہی ٹائم میں دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا تھا اور اب دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے تھے لینارڈو لیڈیا کو اپنے گھر پلے جانے لگا تھا یہاں تک کہ اس نے لیڈیا کو اپنے پرینٹ سے بھی ملوا دیا تھا اور لینارڈو کے پریوار کو بھی لیڈیا بہت ہی پسند تھی انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی اور اب وہ بھی سیٹل ہو جائے گا یہاں پر لیڈیا کے بارے میں ایک چیز بہت ہی عجیب تھی لیڈیا نے تو لینارڈو کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا لیکن اس نے اپنے پریوار اور خود کے بارے میں لینارڈو کو زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا لیڈیا نے اپنے بچپن کی کوئی میموری تک لینارڈو کے ساتھ میں شیئر نہیں کی تھی کہ آخر اس کا بچپن کہاں پر اور کیسے بیتا تھا خیر جب بھی لینارڈو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر آتا تھا تو لیڈیا ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے شام ہونے سے پہلے ہی ہسپیٹل پہنچا دینا ورنہ میرے لئے دکھت ہو جائی اگر وہ کبھی دس منٹ پہ لیٹ ہوتی تو سب سے پہلے اسے اپنے پتا کو کال کر کے بتانا پڑتا تھا یہ چیز لینارڈو کے فیملی نے سمجھی کہ لیڈیا اپنے پیرنٹ کی اکلوتی بچی تھی لیکن دوسری طرف لینارڈو کے بھائیوں کو یہ چیز تھوڑے عجیب بھی لگی تھی کہ صرف دس منٹ ٹکنے کے لیے بھی لیڈیا کو اپنے گھر پر کال کر کے بتانا پڑتا ہے انہوں نے یہ چیز لینارڈو سے ڈسکس بھی کری کہ لیڈیا کی فیملی میں کچھ تو عجیب ہے جس کے بعد لینارڈو نے لیڈیا پر دبا وانانا شروع کیا کہ آخر اس کے پیرنٹس کا بیہیور کیسا ہے اور وہ لیڈیا کی شادی کے لیے کیسا لکھا چاہتے ہیں پھر اب فائنلی لیڈیا نے اپنے پیتا کے بارے میں بتا کہ اس کے پیتا کا نام پابلو کابارڈنگ ہے جو کہ ایک ریٹارٹ پولیسمین ہے اور وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ بچپن میں جب لیڈیا اسکول میں تھی اور اب تک اس کا کالیج بھی پورا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کے پیتا یعنی کہ پابلو کابارڈنگ نے کبھی بھی اسے اسکول اور کالیج چھوڑنا جانا اور اسے واپس گھر پر لے کر آنا آج تک کبھی مس نہیں کیا تھا جب لیونارڈو کے فیملی کو یہ بات پتا چلی تو انہیں یہ بات بہت عجیب لگی لیڈیا تیویس سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی اگر لیڈیا کو اپنے گھر کے باہر جانا ہوتا تو یا تو پابلو اس کے ساتھ میں جاتا یا پھر اس کی ماں اس کے ساتھ میں ہوتی اسے کبھی بھی گھر سے اکیلے باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا جب کبھی بھی کوئی لڈیا سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا پھر اس کی طرف دیکھتا تو پابلو اس سے لڑائی کرنے لگتا اور پھر اسے پولیس کی دھمکی دیتا کھین اب لیونارڈو نے لیڈیا سے اس کے فیچر پلانس کے بارے میں پوچھا تو لیڈیا نے بتا کہ اسے میڈیکل لائن میں پروفیسر بننا ہے جس کے لئے لیونارڈو اس کے پڑھائی بھی مدد کرنے لگا اور اس کے لئے وہ بہت کچھ کرتا تھا پھر جب لیڈیا کوئی ریلائز ہوا کہ لیونارڈو اس کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ایک اچھا سا دن دیکھ کر لیڈیا لیونارڈو کو اپنے پیرنٹ سے ملوانے کے لئے اپنے گھر پر لے کر گئی جہاں پر لیڈیا کے پیرنٹ اپنے گھر کے لیونگ روم میں بیٹھا ہوئے تھے انہوں نے جیسے ہی لیڈیا کے ساتھ میں کسی انہوں لڑکے کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دم سے کھڑے ہو گئے لیکن لیڈیا نے اپنے پیتا کو شاند کروایا اور لیونارڈو کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئی پھر لیڈیا نے لیونارڈو کی ملاقات اپنے پیرنٹ سے کروای جب لیڈیا کے پیرنٹس نے دیکھا کہ لیونارڈو ایک ویل سیٹرڈ اور ایک اچھا لڑکا ہے تو انہیں بھی لیونارڈو ٹھیک لگا پھر اس ملاقات کے بعد میں جب لیونارڈو گھر سے باہر نکلا اور لیڈیا بھی جب اسے باہر ڈراب کرنے کے لئے آئی تو پابلو بھی اس کے پیچھے پیچھایا لیونارڈو لیڈیا سے کچھ در اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن پابلو نے صاف طور پر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور لیڈیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ میں گھر ملے کر آگیا یہ چیز لیونارڈو کو کافی عجیب لے گی پھر اس کے بعد میں جب یہ دونوں کہیں پر بھی ملنے کا پلان بناتے تو پابلو بھی ان کے ساتھ میں آ جاتا اب میں آپ کو لیڈیا کی ماں کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں لیڈیا کی ماں انانسیشن ایک پیتالیس سال کی عورت تھی جسے اپنی مرضی سے بولنے کے آزادی بھی نہیں تھی جب بھی انانسیشن کو کچھ کہنا ہوتا یا پھر کسی بات کا جواب دینا ہوتا تو پہلے پابلو کی طرف دیکھتی اور جب اس کا پتی پابلو اسے الاؤ کرتا تب ہی وہ بول سکتی تھی پابلو نہ صرف لیڈیا اور انانسیشن کو کنٹرول کر کے رکھتا تھا بلکہ ان کے پریوار میں اور بھی جتنا لوگیں انہیں بھی پابلو کنٹرول کیا کرتا تھا گھر کا کھانا بھی پابلو سے پوچھ کر ہی بنایا جاتا تھا انہیں کئی باہر جانا ہوتا اور اگر پابلو کا اچھا لگتا تو ہی وہ لوگ کہیں بھاہ جائے کرتے تھے ورنہ نہیں یہاں پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پابلو کے منع کرنے کے باوجود کوئی گھر کے بار قدم بھی رکھے خیر اب لیڈیا کی انٹرنشپ بھی ختم ہونے والی تھی اور کچھ مہینے بھی ان کے رلیشنشپ کا بیٹ چکے تھے تو اب دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے شادی کی بات کرنے کے لئے جب لیونارڈو پابلو کے گھر پر گیا تو پابلو کو ان دونوں کی شادی سے کوئی پرولم نہیں تھی پر ان کی شادی کے بدلے میں اس کی ایک شرط تھی پابلو چاہتا تھا کہ شادی کے بعد میں لیڈیا اپنے پتی کے گھر پر نہیں بلکہ یہی زپورٹر اسٹیٹ میں بنے ہوئے پابلو کے دوسرے گھر میں رہے گی لیونارڈو ایسا چاہتا تو نہیں تھا لیکن اگر اسے لیڈیا سے شادی کرنا تھی تو اس کے پاس میں صرف یہی ایک راستہ بچا ہوا تھا لیونارڈو کو جلدی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آکر کیوں لیڈیا کبھی اپنے پریوار کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی یہاں پر پابلو کا اپنی بیٹے کے لئے اپسیشن کچھ الگ اور ڈارا ہونا تھا جب کبھی لیڈیا اور لیونارڈو ایک دوسرے کے ساتھ میں پرسنل ٹائم سپینڈ کرتے تھے تب پابلو اکثر ان کے ساتھ میں آ جاتا تھا یہاں تک کہ پابلو ان دونوں سے اس بارے میں ہمیشہ شکایت کیا کرتا تھا کہ جب بھی وہ لوگ کہیں پہ جاتے تو اسے کار کی پچھلی سیٹ پر کیوں بٹھا جاتا وہ جلدی ایک اچھا سا دن دیکھ کر دونوں کے گھر والوں نے لیڈیا اور لیونارڈو کی شادی کروا دی پر شادی کے بعد بھی پابلو کو ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے سے پرابلم تھی شادی کے پہلی رات بھی بابلو ازید کرنے لگا کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں سوئے گا اور ایسا اس نے کیا بھی ایک دن لیونارڈو جب اپنے کام سے گھر پر آیا تو لیڈیا اپنے روم میں تھی تو پابلو نے لیونارڈو سے ہی لیونگ روم میں رہنے کے لئے کہا تاکہ لیڈیا اور لیونارڈو اس کے نظر کے سامنے رہے اب جیسی رات کا سمیں آیا تو پابلو نے لیونارڈو سے کہا کہ اس کی ماں یعنی کہ انسیشن کے دات میں بہت درد ہے تو وہ اس کے پاس رہ کر اس کا دھیان لکھے لیونارڈو کوئی اس سے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کہ آخر شادی کے بعد بھی اسے اس کی پتنی کے ساتھ میں کیوں سنے نہیں دے جا رہا ہے کھر یہ بات سن کر لیڈیا اپنی ماں کے گھر پر گئی اور وہاں پر جا کر سو گئی اور ایسے دین بٹھتے جا رہے تھے اور ہر دن پابلو کا کوئی نیا بہانہ ہوتا تھا کہ کسی بھی طرح ان دونوں کا ساتھ میں نہیں سنے دے جائے کچھ دن اور ایسے بٹھ جانے کے بعد میں لیونارڈو نے لیڈیا کے ساتھ میں ہنیمون پر جانے کا پران بنایا اور جب اس نے اس بارے میں پابلو کو بتایا تو پابلو کو ان دونوں کے ہنیمون پر جانے میں کوئی بھی پرولم نہیں تھی اب اس کی یہ چرت تھی کہ وہ اور اس کی ماں یعنی کہ پابلو اور انہنسیشن بھی ان کے ساتھ میں جائیں گے یہ سن کر تو لیونارڈو کو دماغی خراب ہو گیا کہ جس ہنیمون پر لڑکے کے ماں باپ اس کے ساتھ میں ہو وہ کیا ہنیمون رہ گیا پھر اب ہر دن ایسا ہی چلتا اور پابلو بس اسی کوشش میں رہتا کہ یہ دونوں ساتھ میں نہیں سو پا ہے اور اس سے پریشان ہوکہ لیونارڈو نے پابلو سے بات کی لیکن اس کے بعد سے پابلو کا بیہیوئر اور بھی وائلنٹ ہو گیا جیسے جیسے دن بٹھتے گئے لیونارڈو اپنی پتنی کو اس ٹوکسک انوارمنٹ سے نکال کر کہیں اور لے جانے کی پوری کوشش کرنے لگا تھا جب پابلو کے بات پتا چلی تو اس نے لیونارڈو سے یہ کہا کہ اگر لیڈیا اس کے ساتھ میں یہاں سے کہی جائے گی تو وہ یعنی کی پابلو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی لیڈیا کے سر میں گولی مار دے گا اس بارے میں لیونارڈو نے اپنے بھائیو سے ڈسکس کیا تو اس کے بھائیو نے اس کی سیفٹی کے لیے اسے ایک بندوق ہمیشہ اپنے پاس میں رکھنے کے لئے کہا لیکن اس نے اس بات پر زیادہ دہن نہیں دیا اور دین پر دین پابلو کا ٹرچر بڑھتا گیا اب جب لیڈیا کی انٹرنشپ ختم ہوئی اور اس کے بارے میں اس کی اگزام ہوئی جسے پاس کرنے کے بارے میں ایزہ فیسیشن لیڈیا کو اپنے شپت گرن سماروں میں جانا تھا جس میں لیڈیا نے اپنے پتے لیونارڈو کو بھی انوائٹ کیا لیکن لیونارڈو کے تیار ہوتے ہی پابلو نے لیونارڈو سے یہ کہہ دیا کہ اسکول سے لے کر اب تک اس نے اس کی بیٹے کے اوپر سارا کرچہ کیا ہے نہ کہ لیونارڈو نے تو اس شپت گرن سماروں میں جانے والا لیونارڈو کون ہوتا ہے اور اس لئے لیونارڈو اس سماروں میں نہیں گیا یہ سنکہ لیونارڈو کو بہت بیزتی محسوس ہوئی پھر اب لیڈیا سماروں سے واپس آئی تو لیونارڈو نے فیصلہ کیا کہ وہ لیڈیا کو اپنے ساتھ میں یہاں سے لے کر اپنے گھر پر چلا جائے گا لیکن وہ لیڈیا کو اپنے ساتھ میں نہیں لے جا سکا کیونکہ وہ پابلو کی حرکتے سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی لیڈیا کو لگا کہ اگر وہ لیونارڈو کے ساتھ میں گئی تو کہیں پابلو ان دونوں کو نمار ڈالے لیونارڈو نے اپنے گھر جا کر اپنے پیرنٹ کو اس بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ سب سن کر لیونارڈو کے پیرنٹس بھی چنتہ میں آ گئے تھے لیونارڈو اب اپنی پتنی کے بینہ اپنے گھر پر رہ رہا تھا وہ بار بار لینڈ لینڈ سے لیڈیا سے کانٹرک کرنے ہی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر بار پابلو ہی اس کا فون اٹھاتا اور اس کی لیڈیا سے باتیں نہیں ہونے دیتا ایسے ہی کئی ہفتے بیچ چکے تھے اور لیونارڈو کی اپنی پتنی کو لے کر گھوراٹ اور بڑھتے جا رہی تھی اور وہ لیڈیا کو لے کر بہت پریشان دینے لگا تھا تب ہی اسے پتا چلا کہ اس کے پیتا پابلو نے لیڈیا کی نوکری ایک ہسپٹال میں لگوا دی ہے یہ چیز جیسے ہی لیونارڈو کو پتا لگی تو اس شام کو اپنی گاڑی لے کر اسی ہسپٹال میں گیا جہاں پر لیڈیا نوکری کر رہی تھی لیکن وہاں پر بھی پابلو لیڈیا کی نگرانی کرنے کے لئے اس کا ساتھ میں ہی جاتا تھا اب جیسے ہی پابلو نے لیونارڈو کو دیکھا تو اس نے لیڈیا سے ملنے سے اسے روک دیا اور اسے واپس اپنے گھر پر بھیج دیا گھر جا کر لیونارڈو نے جب اپنے گھر والوں کو یہ بات آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب وہ بھی اس چیز میں کیا کر سکتا ہے جب لیڈیا کا پتا ہی یہ نہیں چاہتا کہ وہ لیڈیا سمیلے اب اگلے دن جب لیونارڈو فیر سے اس ہسپٹل میں گیا تو اسے پتا چلا ہے کہ لیڈیا نے تو وہاں سے نوکری چھوڑ دی ہے دراصل لیڈیا نے نوکری خود نہیں چھوڑی تھی بلکہ پابلو نے اس کے نوکری چھوڑوائی تھی کیونکہ پابلو نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ پتا چلے کہ لیڈیا آکر کہاں کام کر رہی ہے اس انسیڈنٹ کے دو دن کے بعد ہی دوپار میں لیونارڈو کو لیڈیا کا فون آیا اور وہ لیونارڈا سے روتے ہوئے ریکویسٹ کرنے لگی کہ وہ یہاں پر آئے اور اسے یہاں سے نکال کر کہیں بھی لے جائے وہ اس کے ساتھ میں کہیں بھی جانے کے لئے تیار ہے یہچے سنتے لیونارڈو نے اپنے گاڑی نکالی اور پابلو کے گھر پر بوچا وہ گھر کے اندر گیا اور لیڈیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے بھال آیا پابلو نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور اسے دھمکیا بھی دی لیکن لیونارڈو لیڈیا کو اپنے ساتھ میں گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے اپنے ساتھ میں لے گیا پابلو نے شام تک ان دونوں کے گھر واپس آنے کا ویٹ کیا لیکن شام تک جب دونوں گھر پر واپس نہیں آئیں تو پابلو علماری میں سے اپنی بندگ نکال کر اسے صاف کرنے لگا پھر اپنی بندگ ساتھ میں لے کر اس نے ایک ٹیکسی بلائی اور پھر لیونارڈو کے گھر کا ایڈرز بتا کر لیونارڈو کے گھر کے باہر اترا وہاں پر پوچھ کر پابلو سین کریٹ کرنے لگا اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کیوئے لوگ اس کی بیٹے کو واپس اس کے ساتھ میں بھیج دیں لیونارڈو کا پورا پریوار گھر کے باہر آیا اور لیونارڈو کے بھائیوں جین اور نوڑیلوں نے پابلو کو شانت کرنے کی خوشش کی اور یہ کہا کہ لیڈیا یہاں پر نہیں ہے جین نے پابلو کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے گھر کے اندر آنے کے لیے کہا لیونارڈو کے سماج میں کچھے ریپوٹیشن تھی اور اس وجہ سے اس کا پریوار نہیں چاہتا تھا کہ پابلو گھر کے باہر ہنگام کریں پابلو نے اپنی بندوق نیچے کری اور ان سبھی کو آدھی رات تک کا سمجھ دیا اور بھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر پر چلا گیا لیونارڈو کا پورا پریوار اب پابلو کی سرکت کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر چکا تھا جین نے لیونارڈو کو فون کیا اور اسے بتایا کہ کیسے پابلو نے اس کے چہرے پر بندوق تان دی اور وہ رات بارہ بجے تک کا سمجھ دے کر گیا ہے ونہ ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا جب یہ بات لیونارڈو نے لیونارڈو کو بتائی تو وہ بھی اب سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے بھاگ کر بہت بڑی کلتی کر دی ہے اور اگر وہ واپس گھر پر نہیں پہنچے تو اس کا باپ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے بارے میں لیونارڈو واپس اپنے گھر یعنی کہ لیونارڈو کے گھر پر پہنچے اور پریوار کے سب ہی لوگ پابلو کی اس حرکت کی وجہ سے دیشت میں تھے تو اس لئے سب ہی نے مل کر ڈیسائٹ کیا کہ لیونارڈو اور لیونارڈو زپورٹے اسٹیٹ والا گھر اکلے نہیں جائیں گے بلکہ لیونارڈو کے دونوں بھائی جین اور نونیلو بھی اس کے بارے میں سب ہی لوگ گھر میں بیٹھے اور پھر زپورٹے اسٹیٹ پر بنے پابلو کے گھر پر پہنچے جیسے یہ سب ہی لوگ گھر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پابلو لیونگ گروہ میں اکلائی بیٹا ہے اور کافی اچھے موڈ میں لگ رہا ہے پابلو نے ان سب ہی کا کچھ سے ویلکم کیا اور سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اسے لیڈیا اور لیونارڈا کے بھاگ جانے سے کوئی بھی پرابلوم نہیں تھی پابلو کا ایسا ویوار دیکھ کر سب ہی آشتری میں تھے لیکن انہیں اچھا بھی لگ رہا تھا کہ چلو اس کی اکل آ چکی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جین اور نونیلو اپنے گھر کے لئے چلے گئے لیکن پابلو کی ابھی بھی وہی زیت تھی کہ وہ لیڈیا اور لیونارڈا کے بیچ مس ہوئے گا اگلی صبح پابلو زپورٹے اسٹیٹ والے گھر سے نکل کر اپنے گھر پر گیا اور بھی کچھ دیر کے بعد میں لینڈ لائن سے اس نے لیونارڈو کو فون کیا اور اسے کہا کہ لیڈیا کی ما انونسیشن کے تبیت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ چاہتی ہے کہ لیڈیا اس کی ماں کے پاس میں آ کر اس کا دھیان رکھے جین بھی لیونارڈو اور لیڈیا کے سامان کو نئے گھر میں شفٹ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا جین کو پابلو کی بات پر یقین نہیں تھا اسے کچھ گربل لگ رہی تھی تو اس لئے اس نے لیونارڈو کو بھی لیڈیا کے ساتھ میں جانے کے لئے کہا لیڈیا اور لیونارڈو پابلو کے گھر کے لئے نکل گئے جب وہ گھر پر پوچھے تو لیڈیا نے دیکھا کہ اس کی ماں انونسیشن سوفے پر اُلٹے طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئی ہے لیڈیا نے اپنی ماں انونسیشن کو سنبھالا تو انونسیشن اس کے طرف دیکھ کر اسمائل کرے لگی یہ دیکھ کر لیڈیا سمجھ چکی تھی کہ پابلو اور انونسیشن نے اسے یہاں پر بلانے کے لئے ناٹے کیا ہے وہ ترانتی اپنے اوپر والے کمرے میں بھاگ کر گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں انونسیشن میں بھاگی ان دونوں کو اوپر جاتا دیکھ کر لیونارڈو بھی ان کے پیچھے اوپر آ گیا انونسیشن اسے کچھ باتا پاتی تب ہی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی جب لیونارڈو نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے بھار پابلو اپنی بندک لے کر کھڑا ہے لیونارڈو پابلو سے کچھ پوچھتا اس سے پہلے پابلو نے اس کے سر میں گولی مار دی گولی لگتا ہی لیونارڈو وہی زمین پر گر گیا لیڈیا جب اپنے پتی کو بچانے کے لئے اس کے سامنے آئی تو پابلو نے دو گولیا لیڈیا کو بھی مار دی اور اپنی بیٹی کو مرتا دیکھ کر انانسیشن اسے بچانے کے لئے آئی تو پابلو نے اس کے سینے میں بھی گولی مار دی اور ان تینوں کی یہی کہ یہی موقع پر ہی موت ہو گئی جنگو کی سپیٹو اسٹیٹ پر بنے دوسرے گھر میں رکھا ہوا تھا اس نے جیسے ہی گولیا چلنے کے آواز سنی تو بہت زیادہ ٹینچر میں آ گیا اس سے پتا تھا کہ یہ آواز پابلو کی گھر سے آئی ہے اس نے ترنتی اپنے گھر والوں کو اور پولیس کو فون کیا 18 جینوری 1961 کی شام ہوتے ہوتے پولیس اب اس گھر پت پہنچ چکی تھی پولیس جیسے ہی اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پابلو اپنی بندگ کے ساتھ میں لیونگ روم میں بیٹھا ہوا ہے جب پولیس اوپر کے طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کہ لیڈیا والے کمرے کے دروازے سے بہت سارا کھون بے کر بھار آ رہا تھا دروازے کی اس طرف انانسیشن کی باڈی پڑی ہوئی تھی جس وجہ سے پورا دروازہ بھی نہیں کھل پا رہا تھا پولیس والوں نے جیسے تیسے واقع دروازہ کھل کر ان تینوں کی لاشکہ ہسپیٹل اٹوپسی کے لئے بھیجا جیسے ہی اٹوپسی کی ریپورٹ آئی تو ریپورٹ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا راز سبھی کے سامنے کھل گیا اور وہ یہ تھا کہ مرنے والوں میں لیڈیا جو کہ پابلو کی بیٹی تھی وہ چار مہینوں سے پرگننٹ تھی مطلب کہ یہاں پہ تین لوگوں کا نہیں بلکہ چار لوگوں کا کھون ہوا تھا ایک وہ بچہ تھا جو کہ ابھی تھا کس زنیا میں آیا بھی نہیں تھا لیکن لیوناڈو کے پریوار کے لئے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ لیوناڈو نے اپنے پریوار کو یہ بتایا تھا کہ پابلو کی وجہ سے لیوناڈو اور لیڈیا ساتھ میں سوئی بھی نہیں تھے تو لیڈیا آگے پرگننٹ کیسے ہو سکتی ہے جب اس بات کی اور اچھے سے جانچ کی گئی تو یہاں پر ایک دل دلہ دینے والی بات سب کے سامنے آئی کہ لیڈیا کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے ہی باپ پابلو سے پریگننٹ تھی اور وہ پابلو کے ہی بچے کی ماں بھی بننے والی تھی جی ہاں پابلو لیڈیا کو پسند کرتا تھا اور نہ صرف ابھی سے بلکہ بہت پہلے سے تو اسی لئے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت پہلے سے ہی سمدھ بنا رہا تھا اور وہ اس کی پوری لائف بھی کنٹرول کرتے آ رہا تھا اور جب لوگوں کو اس بارے میں پتا چلا تو اس کیس نے لوگوں کے سنٹیمنٹس کو بہت زیادہ ہٹ کیا کہ آخر کیسے کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ میں اتنی گھنونی حرکت کر سکتا ہے